اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے آج کے ہمارے جو ٹاپک ہیں دو ہیں پہلا ہے مومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جس کو ایم آر ڈی اس کا شارٹ فارم ہے جس کے اس کے نام سے یہ مشہور ہے ایم آر ڈی مومنٹ سے جو زیال حق کے دور میں لانچ کی گئی تھی کافی اس میں پولٹیکل پارٹیز تھی اور ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے پہلا تو یہ اور دوسرا پرویجنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر نائنٹین ایٹی ون اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ ڈسکس کریں گے تو اب اس سے پہلے والا جو ہمارا لیکچر تھا اسلامائزیشن کے متعلق تھا اور اس کے بعد جو مکسچر آف ٹاپکس تھے جو میں نے اس کو ٹاپک کو نام دیا پولٹیکس آف زیال حق تو دوستو کافی اور بھی ٹاپکس ہیں جو زیال حق کے دور سے اس کے ٹائم پیرٹ سے ریلیوانٹ ہیں انشاءاللہ وہ بھی آہ ٹائم بائی ٹائم میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا اس ہی لیکچر میں ہم دو ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا ٹاپک ہماری پہلی آؤٹلائن مومنٹ فار در ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جو میں نے اس کا شارٹ فارم پہلے آپ کو بتایا اس کا شارٹ فارم کیا ہے ایم آر ڈی ایم آر ڈی مومنٹ زیال حق کے دور میں شروع کی گئی تھی اس کے کچھ خاص مقصد تھے اور اس میں جو پولٹیکل پارٹیز تھی کافی کتابوں میں نو نائن جو تعداد ہے وہ پارٹیز تھی نائن پارٹیز تھی ٹھیک اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹوٹل یارہ پارٹیز تھی آپ خود سٹیڈی کریں گے تو آپ جان جائیں گے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو پولٹیکل پارٹیز تھی وہ کتنی تھی میں نے یارہ لکھی ہیں یہاں پر نمبر ون سیاسی جماعت پاکستان پیپلس پارٹی پی 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 ٹھیک زلفکار علی بھٹو کی اس کے بعد نمبر ٹو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نمبر تھری مجلس احرار مجلس احرار اسلام نمبر فور سندھی عوامی تحریک ٹھیک نمبر فائیو پختون خواہ عوامی نیشنل پارٹی مختلف صوبوں میں سے یہ پولٹیکل پارٹیز تھی کچھ بلوچستان کی تھی کچھ خیبر پختون خواہ جو اس وقت اینڈیو ایف پی کے نام سے جانا جاتا تھا اور کچھ سندھ کی پنجاب کی تھی تو ان سب پولٹیکل پارٹیز نے مل کر ایک آلائنس پاس کیا تھا ٹھیک اس میں جو سیاسی جماعتیں جو میں نے پانچ آپ کو بتائیں اور نمبر سکس پر ہے تحریک استقلال تحریک استقلال اچھا نمبر سیون پاکستان مسلم لیگ آٹھ پر ہے پاکستان مزدور کسان پارٹی نمبر نو جماعت علماء اسلام نمبر سکس قومی قومی محاذ آزادی جو مجھے سیاسی جماعتوں کے نام ملے ہیں دس تک ملے ہیں اچھا یہ ٹوٹل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان لوگوں نے مل کر ایک آلائنس پاس کیا تھا کب پاس کیا تھا سکس فیبروری نائنٹین ایٹی ون کو اسی وقت یہ آلائنس پاس کیا تھا اس کے مقصد کیا تھے جو اوبجیکٹیوز اس مومنٹ کے جس کا میں نے نام بتایا مومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اس کے مقصد میں نے یہاں پر لکھے ہیں اوبجیکٹیوز آف ایم آر ڈی لیکن اس سے پہلے میں کچھ اس کے جو پرومننٹ میمبرز تھے لیڈرز تھے ایم آر ڈی مومنٹ کے اس کے نام میں آپ کو بتاؤں سم پرومننٹ لیڈرز ایم آر ڈی ایم آر ڈی مومنٹ میں نمبر ون بینظیر بھٹو خان عبدالولی خان تیسرے نمبر پر ہے رسول بخش پلی جو بیگم نسرت بھٹو ظلفکار علی بھٹو کی وائف فضل راہو اینڈ ادھرز اور بھی تھے یہ کچھ پرومننٹ لیڈرز تھے جس کے میں نے یہاں پر نام لکھے ہیں اچھا اس کے بعد ابجیکٹیوز پر آتے ہیں اس کے ابجیکٹیوز کیا تھے جو خاص اس کے مقصد ابجیکٹیوز آف ایم آر ڈی نمبر ون اینڈ آف مارشلہ نمبر ون اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مارشلہ ہے اس کو ختم کیا جائے یہ مومنٹ لانچ کی گئی تھی کی against the مارشلہ آف زیال حق which was imposed by imposed on 5th جولائی 1977 ٹھیک اچھا اس کے بعد جو اس کا دوسرا مقصد تھا فری فری اینڈ فیر فری اینڈ فیر الیکشنز انڈر دا 1973 کانسٹیوشن فری اینڈ فیر الیکشنز ہونی چاہیے جو کہ پارٹی بیسز ہو نان پارٹی بیسز نہیں ہو شفاف الیکشنز ہونی چاہیے جو انڈر دا تھرڈ تھرڈ کانسٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق ہونی چاہیے اچھا زیال حق جو تھا وہ چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر بھی تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھا زیال حق کی جو بنیادی اس کی جو رائے تھی اس کا جو مقصد تھا یا اس کی جو مرضی تھی وہ یہ تھی کہ وہ الیکشنز کروائے لیکن نان پارٹی بیسز نان پارٹی بیسز کا مطلب ہے اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک کیونکہ اقارڈنگ تو دا زیال اپنین دیٹ ان اسلام دیرز نو اینی کائنڈ آف آیڈیا آف پارٹی یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں جماعتوں کا جو پارٹی ہیں پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ کیونکہ ایکسٹریمیز رولر پاکستان کیونکہ اسلامیزیشن پاکستان اور پاکستان سفرنگ کیونکہ اسلامیزیشن زیال حق کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کے اوبجیکٹیوز کی تو اس کے جو دو میں نے آپ کو مقصد بتائیں ایم آر ڈی کافی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فیل ہو گئی ٹھیک اس کے کچھ ریزنز قاضیز تھی ایم آر ڈی فیلڈ اس کے قاضیز جو میں نے یہاں پر لکھیں ڈسکس کر رہوں گا آپ سے انشاءاللہ نمبر ون الوجیکل الائنس آف پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الوجیکل لوجیکل نہیں تھا یہ الوجیکل الائنس جو اچانک سے ایک الائنس تھا وہے تھے اپوزٹ پارٹیز انڈ زیاز انٹروینشن ان افغان وار نائنٹین سیونٹی نائن انڈ اسلامائزیشن دیکھو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام جو پاکستان ہے اقارڈنگ تو دا اسلام کا ایڈیالوجی ہے اور جو پاکستان میں میجارٹی آف پاپولیشن ہے نائنٹی سیون پرسنٹ وہ مسلم سے ہے اور باقی جو تھری پرسنٹ ہے وہ نان مسلم سے ہے تو دوستو اسلامائزیشن جو زیالحق نے انٹروڈیوس کی تھی پاکستان میں کافی اسلام ایک لاز جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا تھا اور جو پاکستان کی جو پبلک تھی اسی وقت اسی دور میں جو اس ان لوگوں کی دلوں میں وہ بیٹھ گیا تھا جو بھی ریلیجس مائنڈیڈ تھے ٹھیک اس کے بعد افغان وار نائنٹین سیونٹی نائن کے دوران جو ساویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو کافی مالک تھے کنٹریز تھے جنہوں نے افغانستان کی سپورٹ کی تھی ایڈیالوجیکل بیس ایک وار تھا کمیونزم جو ساویت یونین ہے وہ کمیونزم کی آئیڈیالوجی سپورٹ میں تھا پاکستان فرنٹ لائن پر تھا اس لیے امریکہ نے بھی ٹھیک تھاک سپورٹ کی ایڈ دی زیاء الحق کو کہ وہ افغانستان کے مجاہدین کو سپورٹ کرے ہتھیار دیئے اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے چینہ اور بھی کافی کنٹریز تھے جنہوں نے سپورٹ کیا تھا اچھا جو اور ملک تھے جیسے کہ امریکہ اس کے اور انٹریسٹ تھے جیسے کہ وہ سپر پاور بننا چاہتا تھا تو وہ ریشیا ساویت یونین کی سپریارٹی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا سعودی عربیہ کا مقصد تھا مذہبی مقصد تھا چینہ کا اور مقصد تھا ہر ایک ملک کے الگ الگ انٹریسٹ تھے اس میں لیکن جو پاکستان کا بارڈر تھا وہ افغانستان کے ساتھ ہے اس لیے پاکستان ایک فرنٹ پوائنٹ پر تھا اس لیے پاکستان کو زیال حق کو زیادہ سے زیادہ ایڈ مل رہی تھی فنڈنگ ہو رہی تھی ڈالرز میں اور ہتھیار دیے جا رہے تھے تاکہ مجاہدین کو سپورٹ وہ کرے اور اس کے علاوہ اس پر انشاءاللہ ایک سپیسفک لیکچر بھی میں بناوں گا جو ساویت افغان وار نائنٹین سیونٹی نائن ہے زیادہ حق کے دور میں جو لگی تھی اچھا تو بریف لی میں آپ کو بتاؤ ایمپورٹنٹ فگر بن گیا تھا پاکستان میں اسلامائزیشن کی وجہ سے بھی اور دوسری سائیڈ ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الائنس تھا ایم آر ڈی والا الائنس وہ ایسی پولٹیکل پارٹی سے کے ساتھ تھا جو اس کے پہلے تو اپوزٹ تھی جیسے پی این اے میں پیپلز پارٹی کا الائنس اپوزٹ پارٹی کے ساتھ اس نے بھی ایک شک پیدا کر دیا تھا اس لیے یہ جو ایم آر ڈی تحریک تھی وہ فیل ہو گئی اچھا اس کے بعد جو نمبر ٹو کاز میں نے جہاں پر لکھا ہے اندرا گاندی اندرا گاندی سپورٹ ایم آر ڈی اندرا گاندی پرائم منسٹر آف انڈیا اس کی بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ ایم آر ڈی کو ملی تھی اس کے بعد جو آؤٹلائن ہے انڈ و ایف پی بلوچستان ور لیس انٹریسٹیڈ ان ایم آر ڈی بلوچستان اور انڈ و ایم آر ڈی تحریک میں اور کچھ زیادہ انٹریسٹیڈ نہیں تھے ٹھیک سندھ زیادہ تھا اس سے پہلے والی آؤٹلائن اندرا گاندی کی سپورٹ ایم آر ڈی مومنٹ کو تھی اس نے بھی ایک شک پیدا کر دیا تھا کہ جو ایم آر ڈی مومنٹ ہے وہ آہ انڈیا کی کوئی سازش کنسپائرے سی تو نہیں ہے اس نے بھی تھوڑا سا شک پیدا کر دیا تھا اس لیے بھی فیل ہو گئی اچھا اس کے بعد پی 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 اناؤنسڈ ٹو ٹیک پارٹ ان لوکل باڈیز الیکشن نائنٹین ایٹی فور انڈر ملیٹری رول جیسے کہ ایم آر ڈی کی جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ملیٹری رول کو ختم کیا جائے اور جو الیکشن ہوں گی وہ فیئر طریقے سے ہونی چاہیے انڈر دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹی ٹیوشن اور جو بھی الائنس میں سیاسی جماعتیں تھی ان لوگوں کی جو رائے تھی ان لوگوں کا جو مقصد یہ تھا کہ ملیٹری رول کے انڈر میں ہم حصہ نہیں لیں ٹھیک لیکن پیپلز پارٹی نے جو لوکل باڈی کی الیکشن ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فور میں اسی وقت حصہ لینے کا ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں بائیکاٹ کیا اور جو مین الیکشن ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فائی میں اس کے لئے بھی بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ وہ نان پارٹی بیس تھی ٹھیک یہ تھی ایم آر ڈی تحریک اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو پیر پگارا مسلم لیگ فنکشنل کا لیڈر وہ زیا کو سپورٹ کر رہا تھا کافی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو پیر پگارا تھا وہ زیال حق کا جی ایش کیو کا ایجنٹ تھا ٹھیک اچھا اب ہم بات کرتے ہیں پرویجنل کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشنل آرڈر نائنٹین ایٹی ون نائنٹین ایٹی ون جو کہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جو میں نے پیر پگارا کی بات کی کہ ہسٹری آف پاکستان اس کا رائٹر اس کا آتھر ہے حامد خان آکس فورڈ پبلکیشن ہے آپ خود سٹیڈی کریں اس میں یہ لکھا ہے ٹھیک یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں جو میرے اپنے ذہن سے نہیں نکل یہ میں نے بھی سٹیڈی کی ہے اب پرویجنل کانسٹیٹیشنل آرڈر نائنٹین ایٹی ون کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کریں نمبر ون اس کی جو آوٹ لائن ہے آ اٹ واز سی ایم ایل ایز چیف مارشل ایڈمنیس ٹریٹرز آرڈر پاسڈ آن آ ٹوئنٹی فور اینڈ فائیو ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائیو مارچ نائنٹین ایٹی ون انیس سو اکاسی میں آرڈر پاس کیا گیا تھا پی سی او جس کا شارٹ فارم ہے کیا ہے اس کا شارٹ فارم پی سی او آرڈر نائنٹین ایٹی ون یہ میڈ نائٹ کو پاس کیا گیا تھا ٹوئنٹی فور تھ اینڈ ٹوئنٹی فیفت مارچ نائنٹین ایٹی ون اس کے کچھ مین فیچر ہیں سائلنٹ فیچر جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نمبر ون فنڈامینتل رائٹس ور ٹیکن آؤٹ فنڈامینتل رائٹس ور ٹیکن آؤٹ کا مطلب ہے جو فنڈامینتل رائٹس تے بنیادی حقوق اکارڈنگ ٹو ڈا نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹی ٹیوشن وہ سسپینڈ کیے گئے ٹھیک اس کو کنٹین نہیں کیا گیا ویسے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کافی لیکچیس میں کہ جب پاکستان میں مارشلہ ہوتی ہے ملٹری رول ہوتا ہے مارشلہ اسپیشلی تو اسی دوران جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہیں وہ سٹاپ کیے جاتے ہیں وہ سسپینڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک اور وہ حق ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو اور سی ای 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 کو اچھا آفیس آف وائس پریزیڈنٹ کریئیٹیڈ وائس پریزیڈنٹ کی آفیس بھی کریئیٹ کی گئی اس کے لیے بھی سیٹ بنائی گئی وائس پریزیڈنٹ کے لیے کیونکہ پریم منسٹر تو تھا ہی نہیں نمبر تھری فیڈرل کاؤنسل مجلس شورہ جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے مجلس شورہ اسلام پارلیمنٹ جو بنائی گئی زیاء الحق نے بنائی تھی ٹھیک اقارڈنگ ٹو دا پی سی او آرڈر نائنٹی نائٹی وائس فارمڈ ٹوٹل ممبرز تھری ہنڈرڈ فیفٹی ممبرز تھے کتنے تھری ہنڈرڈ فیفٹی یہ جو بھی ممبرز تھے ان کو سیلیکٹ کیا جا رہا تھا یہ الیکٹیڈ نہیں تھے منتخب نہیں تھے کر کے وہ مجلس شورہ میں بٹھائے ان کو کوئی بھی پاور نہیں تھا وہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے تھے کوئی کانون نہیں بنا سکتے تھے جیسے زیاء ان لوگوں کو کہے وہ ویسے کریں گے ٹھیک یہ تھی اسلام پارلیمنٹ فاؤنڈیڈ بائی زیاء الحق مجلس شورہ اب آگے فاؤنڈیڈ پارٹی آگے فانکشن ویچ ہیڈ ریجسٹر دیمسیل ویز ویث الیکشن کمیشن پاک آف پاکستان ای سی پی آن 11 اکٹوبر 1979 11 اکٹوبر 1989 تک جو بھی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹر کی گئی ہیں اسی وقت ایک آرڈر پاس کیا گیا تھا ان لوگوں کو آلاؤ ہے کہ وہ ایکٹویٹیز سیاسی ایکٹویٹیز کر سکتی ہیں جو ریجسٹر نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتی لیکن جو سیاسی ایکٹویٹیز کر سکتی ہیں فانکشنل ہیں فانکشن کر رہی ہیں ایکٹو ہیں تو وہ بھی ان کے پاس بھی زیادہ فریڈم نہیں تھی کچھ لیمٹس تھی ٹھیک اس کے بعد آؤٹ لائن ہے آل پریزیڈنٹس آرڈرز سی ایم ایل آرڈرز آفٹر فائیو جولائی نائنٹین سیونٹی سیون وڈ بی ویلیڈ جیسے ہی مارشل آل لاغو کی تھی زیادہ حق نے ففت جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو اسی وقت سے لے کر جو بھی آرڈرز پاس کیے ہیں کس نے چیف مارشل آرڈم پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو چاہیے آرڈنگ ٹو پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر اس کے تحت پی سی او کے تحت ٹھیک جو آر کوئی بھی آرڈرز قوانین جو چیف مارشل آر ایڈمینسٹریٹر نے پاس کیے تھے اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے نو اینی کوٹ ایشو پروسیس اگینسٹ سی ایم ایل اے چیف مارشل آر ایڈمینسٹریٹر کے خلاف کوئی بھی پیٹیشن کوئی بھی پروسیس اس کے اگینسٹ میں کوئی بھی کوٹ سپریم کوٹ ہائی کوٹ فیڈل کوٹ آئی یا فیڈل شریعت کوٹ کوئی بھی نہیں چلا سکتی کس کے خلاف چیف مارشل آر ایڈمینسٹریٹر کے خلاف وہ کچھ بھی کرے ٹھیک یہ تھا زیال حق کا پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر اس کے بعد ہے پریزیڈنٹ اینڈ چیف مارشل آر ایڈمینسٹریٹر وڈ ہیو پاور ٹ امنڈ کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری والا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو اب تبدیل کر سکتا ہے کون پریزیڈنٹ اینڈ سی ایم ایل اے چیف مارشل آر ایڈمینسٹریٹر یہ دونوں اہدے جو تھے وہ زیال حق کے پاس تھے وہ امنڈ اب کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کو اقارڈنگ ٹو پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر نائنٹین ایٹی ون آل ججز will have took oath انڈر پی سی او پی سی او پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر نائنٹین ایٹی ون کے تحت جو بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان لوگوں کو حلف نامہ لینا پڑے گا انڈر دا پی سی او نائنٹین ایٹی ون آرڈر ٹھیک اگر کوئی بھی جج حلف نہیں لیتا تو اس کی جو اس کا جو ٹائم پیرڈ ہے اس کو ٹرمنیٹ کیا جائے گا اس کو ڈیسمس کیا جائے گا ٹھیک کافی ایسے ججز تھے ہائی کورٹ کے چاروں صوبوں کے ان لوگ نے حلف نہیں لیا تھا سپریم کورٹ کے بھی تھے اچھا دو جو مین زیاء الحق کے کلوز ججز تھے جس کے پہلا جج تھا انوار الحق جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اور دوسرا تھا مولوی مشتاق یہ دونوں ججز زیاء الحق کے کلوز سے کلوز تھے ٹھیک ایون زیاء الحق جب فارین آفیشل وزٹ اتنا بھروس والے ججز تھے آدمی تھے اچھا اب جیسے ہم بات کریں گے پی سی او کی یا جو ججز تھے ان لوگوں نے حلف نامہ لیا تو اسی وقت مولوی مشتاق کو سائیڈ پر کیا گیا اس کو مطلب ٹرمنیٹ کیا گیا پہلے سے ہی اس کو حلف کے لیے نہیں مشتاق حلف نہیں لے گا تو میں بھی نہیں لوں گا تو زیاء الحق نے انوار الحق کو بھی سائیڈ پر کر دیا تو اس طریقے سے انوار الحق اور مولوی مشتاق نے حلف نہیں لیا تھا جو مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا جس نے بھٹو کو فاسی دی تھی اور انوار الحق اور مولوی مشتاق کی فیور میں تھے وہ ان لوگوں نے بھی حلف نام نہیں لیا تھا اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤ جو 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 شریع تھی اس کو انڈرمائن کیا گیا تھا انڈر اسٹیمیٹ اور جو شریع کے کافی ایسے پاور تھے جو ختم کیے شریع کی بھی ایک طرح سے ہم سوچیں تو انسلٹ کی گئی تھی ججز کی جو شریع کی اچھا کافی پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے تو انشاءاللہ اب آج آپ کو ہمارے جو دو ٹاپک تھے ایم آرڈی مومنٹ اور پی سی او آرڈر نائنٹین اللہ حافظ